نمسکار سواگا تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کبھی اندر شروعات ہیڈلائن سے پاکستان سے این ایس ایس تر کی چرچہ نہیں ہوگی رد ہریت کنیوتا دینے کی کڑی سرکارنے کی آلوچنا سیمہ پار گیار میں دن بھی پاری دلی میں تیش اور کیجڑیوال کی سیاسی جگل بندی بیہار کبشیس اور دلی کو پون راج کا درجہ دینے کی مانگ کیجڑیوال کریں گے نیتیش کیلئے پچار راجصبہ کی بھومکہ پر ورط منتروں جیٹی نے کی بحث کی مانگ مبئی میں کہا چنی ہوئی سرکار کو ملے زیادہ ادھیکار کانگریس نے کہا سمدھانیک سنسطح سے ٹھیک نہیں کھلوار ایف ٹی آئی آئی معاملے کی چانچ کے لیے کینٹر نے بنائی تین سرسیہ تیم چھاتوں کو ملی زمانت کے جیوال نے چھاتوں کو دلی میں پڑھائی کے لیے جگہ دینے کی پیش کر سی اور اپہار اگنی کان میں سپیم کور کا فیصلہ انسل بندھوں کو نہیں جانا ہوگا جیل لیکن تین مہینے میں جمع کرائیں ساکھ کروڑ کا جرمانہ اور آئی ریکھتے ہیں پہلی خبر بیہار ودھان سبح چناؤں سے پہلے جی ڈیو اور عام آدھی پارٹی کے بیچ نئی سیاسی جوگل بندی دیکھنے کو مل رہی ہے بیہار کے مکمنتی نتیش کمار نے آج دلی سرکار کے کارکم میں دلی کو پون راج اور بیہار کو وشیس راج کے درجے کی مانگ کی نتیش نے جہاں کئی مدھوں پر کین سرکار کی جمکرہ لوچنا کی تو وہیں دلی کے مکمنتری اروند کیجریوال نے دلی کے وکاس میں بیہار کے یوگدان کو سب سے اہم بتایا ڈلی کے مکمنتری اروند کیجریوال اور بیہار کے مکمنتری نتیش کمار بودھوار کو دلی میں ایک منچ پر نظر آئے ڈلی سرکار کے بلاوے پر نتیش بیہار سمان سماروں میں بطا اور مکھیاتی دی پہنچے لیکن نتیش اور کیجریوال کی اس نئی سیاسی جوگل بندی کے نشانے پر کینڈر سرکار اور بی جی پی رہی جبکہ نگاہیں آنے والے ویدھان سبا چنو پر ہم ہم ہمائیتی ہیں کہ دلی کو پورن راج کا درجہ دیا جائے ہم پورے طور پر آپ کے ساتھ اور بیہار میں ہماری لڑائی ویسیس راج کے درجہ کے لیے ہے ڈلی کو پورن راج کا درجہ دو اور بیہار کو ویسیس راج کا درجہ دو نتیش کمار کی نظر دلی میں بڑی سنکھیاں میں رہنے والے بیہار کے لوگوں پر بھی رہی اسی کے مدینظر انہوں نے پردھان منتری کا نام لیے بینا کینڈر سرکار پر کئی آروپ لگائے اور کہا کہ دلی سرکار کے کام کاج میں رونے اٹکایا جا رہے ہیں اس ساجہ منت سے نتیش اور کیجریوال نے ایک دوسرے کی کئی بار تاریف بھی کی دلی کے سیم اروپ لگائے جیوال نے کہا کہ دلی کے وکاس میں بیہار کے لوگوں کا یوگدان سب سے زیادہ ہے گریب لوگ بھی رہتے ہیں اگر بیہار کے لوگ دلی کے اندر ایک دن کام کرنا بند کر دیں سچی والے بند ہو جائے گا ہم لوگوں کا میرے اپنے مکھے سچی بھی بیہار سے ہی آتے ہیں میرا اپنا دفتر بھی بند ہو جائے گا اگر بیہار کے لوگ ایک دن کام کرنا بند کر دیں دلی کے وکاس میں اور دلی کی پرگتی میں اور آج جو دلی جہاں کھڑی ہے اس میں بیہار کے لوگوں کا اتنا ہی یوگدان ہے جتنے انیراجوں کا یوگدان ہے ادھر بی جے پی نے کہا ہے کہ یہ سیاسی جگل بندی صرف ان کی پارٹی کے ویروت پرٹکی ہوئی ہے بیہار میں کچھ دنوں میں ویدھان سبح چناؤں کا اعلان ہونے والا ہے اسی کی مددی رزر جی ڈی او آر جی ڈی کاؤگریز گر بندن کو آم آدمی پارٹی سے صحیح کی امیدیں ہیں عام آدمی پارٹی بیہار میں چناؤں بھلے ہی نہ لڑ رہی ہو لیکن کیجریوال نے اپنے کارکرتوں کے ساتھ وہاں چناؤں پرچار میں جانے کی بات کہی ہے حالانکہ کیجریوال نے نتیش کمار کو بیہار میں کسی آپ رادک شوی والے نیتا کو ٹکٹ نہیں دینے کی بھی صلاح دی ہے انو دیوان کے ساتھ شیام سندر راج سبھٹی بھی اور اس ملاقات اور اس کے راجنی تک جو پہلو ہیں بیہار چناؤں کو لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بیہار میں کہوں کہ اس وقت خاصی چرچہ میں ہے اور جیسے جیسے چناؤں میں کہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تاریخیں اعلان ہوگا اس سے پہلے ہی سرگرمیاں بہت تیز ہیں نتیش کمار کے پچھلی ڈیڑھ مہینے میں دوسری ملاقات ایرون کیجریوال کے ساتھ اور اس ملاقات کے درمیان میں کہوں کہ کئی بار پرتکیاں کافی تیخی سے دیکھتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندھن ہوتا دیکھ رہا ہے یا پھر میں جگل بندی کہوں یہ تھوڑی سی کارگر ہے اسی لئے شاید پریشانی بھی کھڑی کرتے دیکھتی ہیں یہ گھٹمندن جو ہے وہ آکار لینے لگا ہے اور محمدتہ بنر جی بھی جو ہے وہ بھی اس میں بہت سمباؤنا ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں تو ایک جو ہے ان کی جو تکڑی بنتی ہے اور اس کے ساتھ میں ان کو جو اور دلوں کا سیوگ ہے وہ سکتا ہے کہ سیدھے سیدھے دلی میں جیسے کانگریس کے ساتھ میں ان کا تال میل کے جیریوال کا نہ ہو لیکن ان کو بیہار میں کوئی مشکل نہیں ہے مشکل سے بیہار میں کوئی تو کچھ نہ رنے والے نہیں ہیں لیکن ان کا کافی بڑا مدداتہ کا جو سمودہ ہے دلی میں کہ جیریوال کا وہ بیہار سے آتا ہے اور دوسری بات کہ جیریوال جو ہے وہ اپنی چھوی بھی ایک کیونکہ ان کی چھوی کے ساتھ میں جب آندولن چلا تھا آپ کو یاد ہوگا اس وقت سنگ کے ساتھ میں جوڑا جاتا تھا اب جس قسم کا رشتہ ان کا بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں ہو گیا ہے وہ بلکل اپنی ایک پرگتشی چھوی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس لیے نتیش کمار سے بہتر میرے خیال میں ابھی کوئی دوسرا وقت نہیں ہوگا جس کے ساتھ میں جس کے ساتھ ایک منچ سازہ کر کے اور وہ اس طرح کا سندش دے سکتے ہیں اور کیا کیجریوال کی میں کہوں کی مدد نتیش کمار کے لیے پھر اس گڑ بندھن کے لیے بیہار چناؤں کو لے کر خاصی کروشل ہو سکتی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا کیجریوال کی مدد سیدھے سیدھے تو نہیں ہو سا تھی لیکن کیجریوال کی چھوی جو ہے وہ اچھی ہے اس بات کو ماننا چاہیے اور کام کرنے والے مکی منتری کی چھوی تو ہے ہی اور موڈی جی کے اور اس سرکار کے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے اس کے خلاف اگر کوئی وقتی تمام ان چیزوں کے باوجود کہ ان کے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں ان کے خلاف سرکار لگی بھی ہے ان کو وشیسراج کا درجہ بھی نہیں ہے پولویسٹ لیٹنین گورنر وہ جو ججارو چھوی بنی ہوئی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی سوچ نہیں پاتی ہے کیونکہ کیجریوال کا قد لگاتار بڑے کیے چلے جاتے ہیں کیجریوال کا قد جو ہے جو کی بڑا ہوا ہے اس سارے ججارو رویے کی وجہ سے تو ان کو اس کا لا بھی ملتا ہے اس کا کیجریوال کی چھوی نکاراتمک نہیں ہے تو نتیش کمار جو ہیں وہ اس طرح سے ججارو نہیں ہے لیکن ان کی اپنی جو اپنا سوچ ہے ان کی جو بیچار دارہ ہے وہ تو ججارو ہے سماجبادی ہونے کے ناتے تو میرے خیال میں ایک منچ کے اوپر بیٹھنے میں کہیں ان کو کوئی اس میں دوراو نہیں محسوس ہوتا ہے اور آمادی پارٹی کے وولنٹیئرز کا بیہار چناؤں میں جانا ہے نتیش کمار والے گڑ بندھن کے لیے نے ایرون کیجریوال کا چناؤں پر تارک لیے پہنچنا آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ کیجریوال ایسا ہے آج اس نے دلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ریزلٹ کو کافی زیادہ پروحاوید کیا تھا وہاں پار بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لحاظ سے یہ بھی اس گربندھن کو ایک بڑی مدد دے سکتا ہے وہ تو نشیر دے سکتا ہے کیونکہ کیجریوال کا ایک جو کریز بلکہ آپ اس کو گلیمر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک اس قسم کا وقت تو جو ہے اچانک اوبرا ہے جس کا انداز پہلے نہیں لوگوں کو تھا لیکن جس طرح سے ستر میں سے سٹھ 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 سٹھیں لاکر کے اور نائندر موڈی جی کے اپنے پچار کے باوجود صرف تین سٹھیں ان کی ہتھلی میں رکھ کر کے جو انہوں نے اپنا قد بڑھایا وہ دلی میں تو چونکہ روز بولتے ہیں روز یہاں موجود ہیں لیکن جب وہ بیہار جائیں تو میرے کھیال میں نشچے ان کو سننے بھی لوگ آئیں گے اور وہ جو چیز ہے ان کی جو سکشیت ہے وہ نیتیش کے ساتھ میں مل کر کے میرے کھیال میں چناؤں میں نیتیش کی مدد ہی کریں چناؤں میں جوگل بندی کچھ اہم ہو سکتی ہے بہت شکریہ امتھانوی جی اس پریسچہ میں شامل ہونے کے لئے اور یہ تھی ہماری پہلی کبھا چھوڑا سا بریک ڈریکوز پار دنبرکی دوسری بڑی کبھ آسمان پر پیاس کے دام مہنگائی روکنے میں سرکار ناکام جمعہ کھوڑ ہوئے مالا مار جنتا کی جیب کا برا ہات دیکھئے آر ایس ٹی وی بشیش کب تک رولائے گا پیاس شام ساڑھے سات بجے پاکستان کی اور سے حریت نیتاؤں سے باتچیت کے لئے بلانے کے باوجی دونوں دیشوں کے بیچ این ایس ایس ترکی باتچیت ہوگی حالانکہ بھارت اسے اگساوے کی کاروائی مان رہا ہے این ایس ایس ترکی باتچیت کی پشتی کرنے کے ٹھیک چار دن بعد پاکستان کے سرکشا صلحکار سرتاز عزیز نے دلی میں حریت نیتاؤں کو ملنے اور باتچیت کا نیوتہ دے دیا بیتے سال اگست میں اس قدم کے بعد بھارت نے سچف ستر کی وارتہ رد کر دی تھی حالانکہ پاکستان کے اس قدم سے صاف ہے کہ بیتے سال کی گھٹنا کو وہ مہتو نہیں دے رہا ہے سیما پر پاکستانی سینا لگاتار گولا باری کر رہی ہے وہیں گھسپیٹ کے گھٹناوں میں بھی اضافہ درج کیا گیا یہ سنکیت دیتا ہے کہ سینا اور آتنکی سنگٹھن دونوں دیشوں کے بیچ وارتہ میں بادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں حریت کو باتچیت کے لیے بولانا بھی اسی پریاس کی کڑی ہے بی جے پی کے ورش نیتا اور پور ویدیش منتری یشون سنہ بھی باتچیت کو رد کرنے کے پکش میں ہیں لیکن بھارت اپنی طرف سے باتچیت کو رد نہیں کرنا چاہتا اس بار باتچیت کے گیندر میں آتنگوات کا مددہ سب سے اوپر ہے وشیشکیوں کا بھی کہنا ہے کہ حریت کی وجہ سے باتچیت رد کرنا بھارت کے ہیت میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس سمیں بھی رد نہیں کرنی تھی باتچیت اور اس سمیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں پہلے بھی جو ہے پاکستانی اوفیشل سے ملاقات ان کی ہوئی ہے ادھر ویپکش نے سرکار کی پاکستان نیتی پر ہی سوال کھڑے کیے ہیں نیتی پر ہی سوال کھڑے کیے ہیں اس کو ترنت رد کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ کڑا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے سمبندوں کو اور چرچائیں جو بھی چل رہی ہے اور چرک طریقے سے وہ کس طریقے سے آگے چلیں گے نہیں چلیں گے کیا بھارت کا کم سے نئے شرط ہے یادھار ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری سرکار کے علاوہ اور کسی کو نہیں اوفا میں جب دونوں دیشوں کے ودیش سچیوں کے بیان جاری ہوئے تھے تو اس میں باتچیت کی شروعات آتنگواد اور سرکشا کے مسئلے سے ہونی تھی لیکن پاکستان نے دوسرے دن سے ہی سرکشا کو خطرہ پہنچانا شروع کر دیا سرکار کی نیتی سمہوتہ یہاں لگتی ہے کہ آتنگ کے ماحول میں تو باتچیت نہیں کریں گے لیکن آتنگواد پر بات کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ حریت نیتا سر تاج عجیز سے مل بھی پاتے ہیں یا نہیں راج سبھا ٹیلیویجن کے لیے کامرہ پرسن ڈی کے پانڈے کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن ویتمنٹی رون جیٹلی نے ایک بار پھر ویدھیکوں کو منظوری کے معاملے میں راج سبھا کی بھومکہ پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے قانون پاریت کرنے کے معاملے میں چنوی ہوئی سرکار کے مقابلے اپرترکش صدن کی بھومکہ پر بھی بحث کی ضرورت بتائی لیکن کانگریس نے اس بیان پر ناراضگی جتا آتی ہوئے ایسے پریاسوں کو سمدھانک پرمپرہ کے خلاب بتایا ہے پتمنٹری رون جیٹلی کا یہ بیان ایسے سمیں آیا ہے جب مونسون ستر کے دوران راج سبھا سے کئی بلوں کو پاریت کرانے کی سرکار کی کوششیں ناکام رہی منگلوار کو ممبئی میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے کارکرم میں انہوں نے قانون پاریت کرنے کے معاملے میں راج سبھا کی بھومکہ پر پھر بحث کی ضرورت بتائی مونسون ستر کے دوران جی ایسے ویدھے کانگریس کے تیکھے ویروت کے چلتے اٹک گئے تھے لیکن کانگریس نے ویتمنٹری آرون جیٹلی کے اس بیان پر نہ صرف تیکھی پرتکریہ جتائی ہے بلکہ ان سے مافی کی بھی مانگ کی ہے کانگریس نے راج سبھا کی بھومکہ پر نئی پریبھاشا گڑھنے کی کسی بھی کوشش کا تیکھا ویروت کیا ہے حالانکہ سمویدھانک جانکاروں کے مطابق ایک اوپری صدن میں بلوں کے اٹکنے کے باوجود آگے بڑھنے کے لیے سرکار کے پاس کئی ویکلپک راستے ہو سکتے ہیں ویتمنٹری آرون جیٹلی نے تین مہینے پہلے بجٹ سطر کے ٹھیک بات بھی راج سبھا کی بھومکہ کا مددہ اٹھایا تھا اور کانگریس نے ان کے خلاف وشیشا دھکار ہنن کے پرستاو کا نوٹس دیا تھا فیلحال یہ نوٹس سمیتی کے پاس لمبت ہے رویندر شوران کے ساتھ وشال دہیا راج سبھا ٹی وی گرفتار پانچ ایفٹی آئی آئی شاتوں کو آج زمانت مل گئی لیکن آدھی رات کو شاتوں کی گرفتاری کیا لوشنہ ہو رہی ہے کانگریس اپاد یکش راحل گاندھی نے شاتوں کی گرفتاری کے طریقے پر سوال کھڑے کیے ادھر سرکار نے ایفٹی آئی آئی ویوات کی سمکشہ کے لیے تین سرسی ٹیم بنائی ہے جو کل پونے جائے گی ایفٹی آئی آئی کے کیمپس سے آدھی رات میں پانچ شاتوں کی گرفتاری کا ماملہ گرمات آ جا رہا ہے رازنیتک دلوں اور بولی ووڈ ہستیوں نے گرفتاری کا ویروت کیا ہے کانگریس اپاد یکش راحل گاندھی نے آدھی رات میں اپرادیوں کی طرح چاتوں کی گرفتاری اور اس ماملے میں پردھان منتری کی چپی پر سوال اٹھائے ہیں جس طرح سے ایفٹی آئی کے بچوں کو رات کو آریسٹ کیا ہے ایسے جیسے کہ کوئی ٹرررسٹ ہو اور ہماری پارٹی تو پوری طرح سے ان کا ساتھ دے گی جو چاتر جو کر رہے ہیں اس ساندولن پر اس طریقے کے دمن کرنا یہ بہت غلط ہے ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر ایفٹی آئی آئی ویوات پر چنتا جتائی اور چھاتروں کے لیے ڈلی میں پڑھائی کی ویوستہ کرنے کا پرستاو دیا ہے عام آدمی پارٹی نے کینٹر سرکار پر چھاتروں کی آواز دبانے کا عروب لگایا نریندر موڈی جی کی سرکار کسی طریقے کے پروٹیسٹ و ویروت کو برداشت نہیں کر پاتی اور جہاں کہیں بھی ویروت بی جے پی نے اس ماملے میں راجنیتی سے بچنے کی نصیحت دی ہے یہ سوہباوی کروپ سے قانون کا مسئلہ ہے اس کو راجنیتی چشمے سے دیکھنے کا پریاس بلکل نہیں کرنا چاہیے 2008 کے جو بیچ کے سٹوڈنٹ ہے ان کا پروجیکٹس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور اس پر انسٹیٹیوشن نے کچھ رولز بنائے تھے اسی رولز کو لے کر یہ پورا مسئلہ قانون کے پیچ میں پھسا ہے پولیس نے منگلوار رات FTII پرسل سے پاچ چھاتروں کو غیر زمانتی دھاراؤں کے تحت دیر رات گرفتار کیا تھا پولیس نے ندیشک کی شکایت کے آدھار پر پندرہ چھاتروں کے خلاف FIR درج کی تھی کچھ چھاتروں نے سوموار کو FTII کے ندیشک پرشاند پارثربے کا گھیراف کیا اور ادھورے ڈپلومہ پروجیکٹوں کے آقلن کے طریقے کا ورود کیا مجھے ایسا لگا کہ اگر اسی طریقے سے اگر ہم ان کا برطاو سہن کرتے رہیں گے تو کچھ بھی کام کرنا مشکل ہے اس کا کھنڈن کیا جائے سخت چھبدوں میں اور اس طرح کی کوئی بھی بات یہاں پر اس کیمپس میں نہیں ہوئی ہے اس بیچ سوچنا اور پرسلان منتران نے ریجسٹر آر آف نیوز پیپرز ایس ایم خان کی اگوائی میں تین سدسیوں کی سمیتی بنائی ہے جو پونے جا کر ایف ٹی آئی کے زمینی حالات کا جائزہ لے گی ایف ٹی آئی کے کچھ چھاتر بی جے پی نیتا اور امی نیتا گجیندر چوہان کو سلسطان کا دکش بنانے کا قریب دھائی مہینے سے ویروت کر رہے ہیں انو دیوان کے ساتھ بیرو ریپورٹ راج سفٹی وی رازانی دلی میں چرچت پہار سنیم آگنی کان میں سپریم کورٹ نے انسل بندھوں کو جیل سے رہ دے دی ہے حالانکہ کورٹ نے انسل بندھوں کو تین مہینے کے بھی تر تیس تیس کروڑ روپے کا جرمانہ بھرنے کو کہا ہے اس رقم کو دلی سرکار کے پاس جمہ کرانے کے لئے کہا گیا ہے حپہار اگنی کانڈ کے دوشی شوشیل اور گوپال انسل کو جیل نہیں جانا پڑے گا سپریم کورٹ نے دونوں بھائیوں پر تیس تیس کروڑ کا جرمانہ لگایا ہے اس کے ساتھ ہی تین سدسی پیٹ نے ان دونوں کو جیل بھیجے جانے کی عرضی کو خارج کر دیا حادثے میں پریجنوں کو کھونے وارے لوگوں نے کورٹ کے فیصلے پر ناراضگی جتائی ہے ایک کورٹ میں آئے نہیں آئے کی امید میں اور دونوں کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی کنوکٹ کیا ہے تو سپریم کورٹ نے سترہ مہینے کے بعد آج میٹر لگایا ہے اس کے لئے ہم نے سپریم کورٹ کے کتنے چکھر لگائے ہیں سپریم کورٹ نے کتنی بار فائلیں ہماری موو نہیں ہوئیں صرف میٹر لگا اور اس کو دبا دیا گیا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کس لیے صرف اس لیے کہ ان کو انڈرکان کر کے چھوڑنا تھا سپریم کورٹ نے اس ماملے سے جڑے ایک ادھکاری پر بھی دس لاکھ روپے کا ضرورمانہ لگایا ہے اس کے پہلے دلی ہائی کورٹ نے دونوں بھائیوں کو ایک ایک سال کی سزا دی تھی شوشیل انسل پانچ مہینے سے زیادہ اور گوپال انسل چار مہینے سے زیادہ جیل میں سزا کٹ چکے ہیں سپریم کورٹ کی دوستہ دسی پیٹ نے بھی پانچ مارچ دوہزار چودہ کو شوشیل انسل اور گوپال انسل کو دوشی مانا تھا لیکن دونوں ججوں کی سزا کی عوضی کو لے کر الگ الگ رائے تھی اس کے بعد یہ ماملہ تین ججوں کی پیٹ کو سوپ دیا گیا تھا 1997 میں دلی کے گرین پارک کے اپہار سینیما ہال میں فلم بارڈر کے پردرشن کے دوران آگ لگ گئی تھی جس میں ان سٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی رویندر چنگ شوران راجے سبھا ٹی وی سی وی آئی نے پور سنچار بنتی اور ڈھیم کے نیتہ اے راجہ کے خلاف آئے سے دیکھ سمپتی معاملے میں کس درش کیا ہے راجہ کے علاوہ سولہ دوسرے لوگوں پر بھی معاملہ درش کیا گیا ہے ان میں اے راجہ کے پریجن اور دوست شامل ہیں سی وی آئی نے ٹو جی گھوٹا لے کے آروپیوں میں سے اے راجہ کے بیس ٹھکانوں پر چھاپے بھی مارے جانچ جنسی نے دلی چننئی کوئیم بٹور ترچاپلی اور پرم لور میں چھاپے مارے ہیں سی وی آئی کے مطابق ٹو جی معاملے کی جانچ کے دوران اے راجہ کے پاس آئے سے دیکھ سمپتی کی جانکاری مری تھی ای ڈی بھی آئے سے دیکھ سمپتی معاملے کی جانچ کر رہا ہے ٹو جی معاملے کی ٹرائل دلی کے ایک وشیس عدالت میں چل رہی ہے پردھان منطری کی اپیل کے باوجود پورسینک ون رینک ون پینشن کی مانگ کو لے کر جاری آندولن سے پیچھے اٹنے کو تیار نہیں اس سے پہلے کل پردھان منطری کے پردھان سچی اسے ملاقات کے بعد پورسینکوں نے ہڈتال پر دس دنوں تک نرم رکھنے کا سنکے دیا تھا ون رینک ون پینشن کی مانگ کر رہے پورسینکوں کی ہڈتال بدھوار کو بھی جاری رہی پورسینکوں نے سرکار کی ہڈتالی سگت کرنے کی مانگ ٹھکرا دی ہے چودہ تاریخ کو ان کے دادا پردادا ان کے پتا کے ساتھ کیا بیوار ہوا ان کے میڈل توڑ لیے گئے ان کے کپڑے پھار دیے گئے ان کو اٹھا کے رستے سے ہٹا دیا گیا اس کا مورل جو کرنٹ فوج ہے اس کے اوپر اس کا منوبل کتنا گرا ہوگا مانگلوار کو پردھان منتری کے پردھان سچیو رپیند مشرا نے پورسینکوں سے ملاقات کی تھی انشن کو دس دن کے لیے سگت کرنے کی اپیل کی گئی تھی پردھان منتری کی اور سے اس بارے میں جلد فیصلے کا بھروسہ بھی دیا گیا تھا ون رینک ون پینشن کی مانگ کو لے کر پورسینک بیتے چھاچٹ دن سے دلی کے جنتر منتر پر پردرشن کر رہے ہیں ادھر سرکار تقنیقی دکتوں کے چلتے ون رینک ون پینشن لاغو کرنے میں دیری ہونے کی بات کہہ رہی ہے پنپ گو سوامی راج سبھا ٹی وی سرکار نے اوکلا پکشی ویہار کے پرعیورن سمویدی شیط کا دائرہ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بعد یہاں پر چل رہی ہونا آوازی یوجناوں کو کمپلیشن سیڈیفیکٹ مل سکے گا جو پشلے سال گرین ٹیبیونل کے ایک فیصلے کے بعد اٹک گئی تھی حالانکہ اس فیصلے پر کئی پرعیورن ویدوں نے اعتراض بھی جتایا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پرعیورن پر برا اثر پڑ سکتا ہے پرعیورن منٹرالے نے منگلوار کو اوکلا پکشی ویہار کے پرعیورن سمویدی شیطر کو دس کلومیٹر سے گھٹا کر ایک کلومیٹر دارے میں سیمت کر دیا اس سے یہاں لمبت کئی آوازی کمرشل پر یوجناوں کو کمپلیشن سرٹیفیکٹ ملنے کا گھروں پر قبضہ مل جائے گا جنہوں نے یہاں مکان خریدے ہیں اس فیصلے کے بعد اتر پردیش سرکار کو ریجسٹری کی مدد سے 600 سے 700 کروڑ تک کا راجسو ملنے کی امید ہے ساتھ ہی اب آوازی پریوشناوں کے علاوہ ویوسائق اور سنستاقت استعمال کے لیے بھی اس علاقے میں قریب 25 لاکھ بار فیڈ زمین اپلپد ہو جائے گی وہ کیچ فلو نہ آنے کے کاریان میں کئی ڈیولپرز جن کو بینک لون سروس کرنے تھے یا نوائیڈ آثورٹی کے کشت دینی تھی یا تو وہ دے نہیں دے پائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر میں پینل انٹریسٹ چل رہا ہے یا جنہوں نے دیا تو انہوں نے فنڈنگ کہیں اور سے ارینج کری اور جا کر کے دیا تو اس کا کافی بڑا فینینشل ایمپیکٹ تو ڈیولپرز کی اپنی پروڈیٹ کی باٹم لائن پر بھی پڑا ہی ہے دراصل لیشنل گرین ٹرائبیونل یعنی NGT نے پچھلے سال کہا تھا کہ اوکھلا پکشیویہار کے آس پاس دس کلومیٹر کا دائرہ پریابرن کے لحاظ سے کافی سمویدنشیل ہے NGT نے تب کہا تھا کہ اس کے دس کلومیٹر کے دائرے میں چل رہی آوازی پریوجناؤں کو کمپلیشن سرٹیفیکٹ نہیں دیا جا سکتا اس کے بعد کئی پر یوجنائے لٹک گئی تھی کھرتی مشرا راجی سبھا ٹی وی راشپتی پرنم مخرجی کی پتنی شبھر مخرجی کا آج انتیم سانسکار لوڈی روڈی ستت شردہ گرہ میں کر دیا گیا ان کے انتیم سانسکار میں بیانگردیش کی پردہ ممتری شیک خاصی نابی شامل ہو راشپتی پرنم مخرجی کی پتنی شبھر مخرجی کا پارثیف شریر آج پنچ تتب میں ویلین ہو گیا دلی کے لوڈی روڈ شفدہ گریہ میں ان کے انتیم یاترہ میں بانگلہ دیش کی پردہ ممتری شیک حسینہ سمیت کئی جانی مانی ہستیاں شامل ہوئی اسے پہلے شبھر مخرجی کا پارثیف شریر ان کے پتر اور سانسکار ابھیجید مخرجی کے نیواز تیرہ تالکٹورہ مارک پر شدھانجلی کے لیے رکھا گیا تھا اپراشپتی محمد حامید انساری پدھان منتری نریندر موڈی پور پدھان منتری منمہون سنگھ اور کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی سمیت منتری منڈل کے سادرسیو اور تمام دلوں کے نیتاؤں نے شبھر مخرجی کو شدھانجلی دیو شبھر مخرجی نے دلی کے آرمی اسپتال میں کل آخری سانس لی شبھر مخرجی کا جنم بانگلہ دیش کے جیسور میں 17 ستمبر 1940 کو ہوا تھا 1957 کو راشپتی پرنم مخرجی سے ان کی شادی ہوئی تھی ان کے تین بچے ہیں ابھیجیت اندرجیت اور شرمیسٹا مخرجی شبھر مخرجی راجنیتی سے دور رہی سنگیت لیکھن اور چترکاری جیسی کلاو میں ان کی گہری دلچسپی تھی پرنم گو سوامی راجی سبا ٹی وی